نعر تکبیر اللہ وبرکانات نعر رسالت نعر حیدری نعر حیدری نعر حیدری حسینین حضار نعر برائق جنودی محمد وعالی محمد بلانتر صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ وآلہ وسلم موسیقی مولانا و مولا سقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اللہ حافظ صلی اللہ حمد وآلہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین و لعنت اللہ علی آدائہم و غاسبین حقوقہم و منکرین ولایتہم اجمعین من یوم نحازہ الہ یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد و فقد قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المجید وہو فرکان الحمید وہو قول الحق اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَعُنِعَكَ هُوَ الْعَوْدَرْ سَلَوَات بَرْ محمد وآلہ محمد اللہ تعالیٰ صلوات کر سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے پڑیئے بلونت اللہ تعالیٰ سے صلوات پڑھنے اللہ تعالیٰ صلوات دعاگو ہوں آپ حضرات مومنین کا یہاں آنا کریمِ کربلا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائیں اور خصوصا جس مقصد کے لیے میرے واجب الاحترام بزرگوار نے حکم دیا خصوصا سید زادی کے درجات کی بلندی کے لیے یہ مجلس منعقد ہے اس سید زادی کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات عزیزانِ گرامی قدر سورہِ مبارکِ گوثر کی تین آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا تمام مسلمانوں نے صاحبِ تفسیرِ دورِ منصور سے لے کر اور ہمارے یہاں صاحبِ تفسیرِ نورِ سکلائن تک سب نے لکھا اس سورہِ مبارکہ کی شانِ نزول کیا ہے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا علمی اختلاف ہو تمان لینا چاہیے لیکن بغز کے ساتھ اگر اختلاف ہو تو پھر وہ اختلاف نہیں ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے ادا کر رہا ہوں دوستو اس سورہ کی نزول کی وجہ کیا ہے یاد رکھئے کہ دوستو قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھ آیتوں کے جتنے بھی حروف ہیں ہر حرف کے نزول کا مقصد ہے قرآنِ مجید کی سورہ کا آغاز ایک سورہ کا آغاز اور سورہ کا نام ہی سورہِ نون ہے ایک حرف اب یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نون والقلم وما یسترون اس کا معنی کیا ہے بلا مقصد ہے جو اگر یہ بات کرے وہ خود بے مقصد ہے سلامت رہو مولا آپ کو سلامت رکھیں قرآن کی ہر حرف کا مقصد نزول ہے اگر اپنے ذہنوں سے سوچو گے تو پھر یہی نظر آئے گا کہ اس کا مقصد کوئی نہیں ہے الف لام میم تم نے خود سمجھنے کی کوشش کی تمہیں سمجھ نہ آیا تم نے کہا کہ الف لام میم بے مقصد ہے لیکن جب معصوم سے پوچھا تو معصوم نے سمجھایا الف لام میم کا مطلب یہ ہے الف لام میم آل محمد نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ یا رسول اللہ نارے رسالہ یا رسول اللہ نارے حیلی معصوم نے سمجھایا الف لام میم کا مانا آل محمد کیونکہ اگلی آیتوں میں یہ الفاظ ہیں زالکل کتابو لا ری بفی اہل علم جانتے ہیں زالکہ اس میں اشارہ ہے زالکہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی شائع موجود ہو کسی نے پوچھا مولا یہ زالکہ کہاں ہے یہ زالکہ کہاں ہے معصوم نے کہا صدحیف ہمارے پاس بیٹھنے کے باوجود نہ سمجھ سکے یہ زالکہ کونسی ہے معصوم نے مسکرا مسکرا کر فرمائے نہنو زالکہ یہ زالکہ ہم ہیں الف لام میم ہم ہیں نون ہم ہیں ونناس ہم ہیں سورہ دہر ہم ہیں الحمد ہم ہیں قل ہو واللہ احد ہم ہیں اس لئے کائنات کے رسول نے کہا تھا یا علی تیری مثال لوگوں میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ کل ہو واللہ احد ہے بینیازی ہے آپ کی میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں اللہ حالی حالی یا علی آپ کی مثال لوگوں میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے رسول کا ہر قول حکمت میں ڈوبا ہوا اگر رسول نے کہا ہے تو پھر ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہے اب میری مجال نہیں ہے میں رسول سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں کہا کہ علی کی مثال کل ہو واللہ کی جیسی ہے بینیاز بادشاہ ہیں آپ کہہ دیتے علی کی مثال سورہ رحمان کی مثال ہے قرآن کی ایک سو چودہ سورتیں بے مثال ہیں سورہ الحمد بے مثال ہے جو ماخذ قرآن ہے رسول نے کیوں نہ کہا کہ علی آپ کی مثال سورہ یاسین کی مثال ہے قرآن کا دل ہے سورہ یاسین رسول نے کیوں نہ کہا کہ یا علی آپ کی مثال سورہ دہر کی ہے جو اس گھرانے کا قصیدہ بند کے آیا رسول نے کیوں نہ کہا یا علی آپ کی مثال سورہ آل امران کی ہے بنتی بھی تھی باپ کا نام امران تھا اور تھا بھی آل امران لیکن رسول نے کہا یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی مثال ہے تو عجب نہیں رسول کی آواز آئے میں کیوں علی کو مثال سورہ رحمان کے جیسے دیتا میں کیوں علی کی مثال سورہ الحمد کی دیتا میں نے اس لیے علی کی مثال سورہ توحید کے ساتھ دی اس لیے کہ توحید بھی اکیلی اہل علم بیٹھے ہیں میری اس بات کی تائید کرنا سورہ توحید میں سراسر توحید ہے توحید سے شروع ہوتی ہے توحید پہ ختم ہو جاتی ہے نہ نبوت ہے نہ امامت ہے رسول کہنا یہ چاہ رہے تھے جیسے کائنات میں اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے ویسے مخلوق میں علی کی مثال کوئی نہیں سلامتے ہیں جیسے کائنات میں اللہ کی مثال کوئی نہیں ویسے مخلوق میں علی کی مثال کوئی نہیں شاید اس لیے رسول کو کہنا پڑا کہ علی کا کوئی ہمسر نہیں اس لیے کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے اور میری بیٹی سیدہ کی بھی کوئی مثال نہیں ہے اگر میری بیٹی کی مثال ہے کوئی تو علی ہے علی کی کوئی مثال ہے تو میری بیٹی ہے اور قبلہ سورہ توحید میں ایک لفظ آتا ہے کف ون آہد یعنی اللہ کا کوئی کف نہیں کائنات میں اللہ کا کف نہیں وہی جملے رسول نے جناب سیدہ کے لیے ادا کیے میری بیٹی کا کوئی کف نہیں کوئی کف نہیں اگر علی نہ ہوتے شاید یہی سبب تھا سورہ توحید پڑھنے کے باوجود عرب کے بدو رسول کے گھر رشتہ لینے کے لیے آگئے عرفان بھئی پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں رسول کے گھر اب میں جملہ ادا کر رہا ہوں خدا کرے کوئی سمجھ سکے سرداروں کے گھر کمی آگئے رشتہ لینے کے لیے ادھر ان کا آنا تھا ادھر رسول نے رخ پھیر لیا کائنات کی رحمت ہے لیکن رسول سے برداشت نہ ہوا کہ ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں جب مطالبہ حد سے بڑھنا شروع ہوا تب کائنات کے رسول نے اپنے اللہ سے ہاٹ لائن پر گفتگو کی یا اللہ تُو نے عطا کی ہے اور اس عطا کے نتیجے میں میں نے تجھے سجدے کیے ہیں یا اللہ تجھے تیری عطا کا واسطہ میرے کیے ہوئے سجدوں کا واسطہ ان کا جواب میں نہیں دوں گا تُو دے اللہ نے سرکار جبریل کو بخاطب کیا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کے پاس اور کہا میرے محبوب تیرا اللہ تیرا پروردگار کہتا ہے آج کی رات تیری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اب جتنے بیٹھے ہوئے تھے رشتے کے طلبگار رسول نے ان سے کہا جاؤ اپنے کھروں کو جاؤ آج رات اس بات کا فیصلہ اللہ خود کرے گا کہا یا رسول اللہ وہ کیسے کہا اللہ نے ایک ستارے کا نزول اس گھر میں کرنا ہے جس کا رشتہ میری بیٹی سے ہوگا قبلہ ہاتھ جوڑ کی جملے عرض کر رہا ہوں جس کے رشتے کے لیے اللہ ستارے کے ذریعے نشان دہی کرے وہ سیدہ ہوتی ہے اور جو اپنی جھولیوں میں رشتے لیے پھرتے ہیں وہ آر ہوتے ہیں سارے جاؤ اپنے کھروں کو آج اللہ خود فیصلہ کرے گا کہ قبلہ جتنے مسلمان تھے ہیں سب مومن بن گئے شاید آج ہم پسند آ جائیں اسی شوق انتظار میں رات بھر جاگے کبھی دو رکعت نماز کبھی چار رکعت نماز اللہ راضی ہو جائے گا اللہ راضی اس سے ہوتا ہے جس کے لیے رسول کہے جس کے لیے رسول کہے بخاری شریف کی حدیث ہے فاطمہ تو بزا تو منی ماند اغزبہا فغند اغزبانی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے کیا جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا اب جس اگر راضی ہونا ہے تو پھر یہ دیکھو بطول کس سے راضی ہے ساری رات شوق عبادت میں شوق رشتہ میں بیٹھے رہے اب آیا کے اب آیا دیکھتے رہے آسمان جو سونے کے عادی تھے آج جاگتے رہے خدا کرے میں سمجھا سکوں جملہ باہ 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 کبلہ آیت رسول کے لئے آئی ہے میرا حبیب تھوڑی عبادت کر باہ کسی غیر کے لئے تو نہیں آئی ان کو تو رسول کہتے تھے کرو کرو ساری رات کبلہ جاگتے رہے اب سارے لوگوں نے دیکھا کہ رات کا ایک پہر آیا آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا ستارے کا ٹوٹنا تھا کہ شہر کا تواف شروع ہوا ہر ایک کے دل میں خواہش ہے اب آیا ہمارے در پر اب آیا ہمارے در پر لیکن ستارہ بھی لگتا ہے حبدار آل محمد تھا کبلہ سارے شہر کا تواف کرنے کے بعد در امیر المومنین پہ آ کر بوسہ دے کر سلام کیا ہے ستارہ پتھر ہے بے جان ہے صاحب غیرت ہے اسے اتنی تمیز ہے اترنا کہاں ہے ستارہ ہے عرش سے ٹوٹا اور در امیر المومنین پر آ کر سجدہ کیا عرش پہ تھا بلندی پہ تھا مقام اولہ پہ تھا ایک لطیف جملہ دینا ہے اگر قبول کرو تو عرش پہ تھا بلند مقام پہ تھا لیکن بلند مقام کو چھوڑا مقام چھوڑنے سے پہلے سے کوئی جانتا نہ تھا مقام چھوڑنے کے بعد علی کے در پہ بوسہ دینے کے بعد اتنا بلند ہوا اللہ نے قسم کھا لی وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا مجھے قسم ہے اس ستارے کی مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب یہ ٹوٹا اور جا کر در امیر المومنین پر بوسہ دی ہے دوستو جملہ ارز کر رہا ہوں جتنے پیار سے سن رہے ہو جتنی داد دو کہ تمہارا احسان ہوگا ستارے نے آسمان چھوڑا یہاں تو ہماری نیتیں یہ ہیں ہم تو کرسی نہیں چھوڑتے وہ آسمان چھوڑ رہا ہے آسمان چھوڑا خاکے در امیر المومنین پر آیا آکے بتا رہا ہے بلندی وہ نہیں بلندی یہ ہے بلندی وہ نہیں بلندی یہ ہے اب آپ نے کہا کہ جس ستارے کو مرضی مانو ہدایت پا جاؤ گے ارفان بھائی کوئی اور سمجھے نہ سمجھے آپ تو سمجھو گے جس ستارے کی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے لیکن آپ کی مرضی ہے جس کی مرضی پیروی کریں لیکن یاد رکھیے گا ماہرین علم نجوم سے پوچھئے گا کیا سارے کے سارے ستارے نیک ہوتے ہیں ستارہ قبلہ وہی ہے جو آل محمد کے در پہ ہو اگر اللہ نے کسی اور ستارے کی قصب نہیں کھائی ہم نے بھی کسی اور ستارے کو نہیں مانا ادھر نشان دہی ہوئی ادھر رسول کی مشکلیں آسان ہوئیں اب سارے کے سارے صبح ہو آئے کسی کا موں لٹکا ہوا ہے کوئی پریشان ہے رسول نے پوچھا اب بتاؤ سب نے مل کر کہا یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں جب اس نے فیصلہ کر دیا عزیزان گرامی قدر یہ مقام سیدہ دیکھئے یہ وہ ہستی ہیں جو سبب پہچان ہیں آل محمد کی یہ سیدہ وہ ہستی ہیں جو پہچان کا سبب ہے اس خرانے کی دیکھئے اگر ایک لاکھ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بیٹھے ہوں کائنات کے ولی بیٹھے ہوں آئمہ معصومین بیٹھے ہوں اور کائنات کے رسول آ جائے تو سب پہ واجب ہے تعظیم میں اٹھیں سب پہ واجب ہے وہ کائنات کے رسول کی تعظیم میں اٹھیں لیکن رسول تشریف فرما ہو اور سیدہ آ جائیں تو پھر رسول بھی اٹھ کر استقبال کرتا ہے کمال وحدت ہے نام اس کا جمال وچھ رسول بھی ہے یہ دین و ایمہ کی روح بھی ہے دل فرو و اصول بھی ہے عزیزانِ گرامی قدر اتنی بلند ہستی ہیں جس کے لئے اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز عرفان بھائی آج فارسی کا کلام سنو مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز جنابِ مریم بطول کو ایک نسبت ہے ایک نسبت جنابِ عیسیٰ سے اور مقام کیا ہے اللہ مخاطب ہو رہا ہے قرآن میں یا مریم ان اللہ استفاہ کے وطہرہ کے جنابِ مریم آپ کے پروردگار نے آپ کو چنہ ہے مصطفیٰ کیا ہے پاک کیا ہے اب قرآن میں اگر اللہ جنابِ مریم بطول بی بی سے مخاطب ہو رہا ہے تو پھر سلسلے اسماعیل میں بھی ایک ایسی خاتون ہونی چاہیے جسے قرآن خطاب کرے جسے فرشتے خطاب کریں عزیزانِ گرامی قدر جنابِ سیدہ کا ایک لقب محدثہ ہے آپ مناظر بھی ہیں محقق بھی ہیں میری رہنمائی فرمائیے محدث اسے کہتے ہیں جو کم از کم اس مرتبے پہ فائز ہوں کہ فرشتوں سے جو کلام کرے ماشاء اللہ جن الفاظ میں اللہ نے جنابِ مریم بی بی بطول سے مخاطب ہو کر کلام کیا ہے وہی الفاظ ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ استفاقِ وَتَّحَرَكِ عَلَى النِّسَائِ الْعَالَمِينَ مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز از سے نسبتِ جنابِ زہرہ عزیز دخترِ آن رحمتَ لِلْعَالَمِينَ پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ رحمتَ لِلْعَالَمِينَ کی دختر ہیں دوسری نسبت آپ جنابِ سیدِ امیرِ المومنین کی زوجہ ہیں اور تیشری نسبت بانوِ آن توج دارِ حل عطا مرتضہ مشکل کشا شیرِ خدا مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق میں کسے سمجھاؤں دوستو مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن کاروان سالارِ عشق مرکزِ پرکارِ عشق میرے پاس الفاظ نہیں دوستو میں سمجھا سکوں ہم نے میٹرک میں جیومیٹری سیکھی تھی اس میں ایک پرکار ہوا کرتی ہے اس پرکار کو جہاں آپ رکھتے ہیں ساتھ میں پینسل ہوتی ہے جہاں جہاں گھمائیں دائرہ بنتا جاتا ہے مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق جہاں جہاں پہ عشق ہے وہاں وہاں حسن ہے مادرِ آن کاروان سالارِ عشق کاروانِ عشقِ سالار کی مادرِ گرامی ہیں میں قربان جاؤں خدا کرے کہ کوئی اقبال ہی کو پڑھ لے اور ایک جملہ آدھا کر رہا ہوں دوستو علامہ اقبال نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہی جملے آدھا کر رہا ہوں اقبال نے فرمایا رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاوست رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاوست میرے پیروں میں شریعت کی بیڑیاں ہیں میرے پیروں میں شریعت کی بیڑیاں ہیں اقبال کیا کرتا تو برنا بگرنا گردِ تربتش گردید میں سجدہا برخا کے اوپاشید میں اقبال کہتا ہے اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور جنابِ مصطفیٰ کے فرمان کا پاس نہ ہوتا میں جنابِ زہرہ کی قبر کے گرد تواف کرتا اور تواف کرنے کے بعد جنابِ زہرہ کی قبر پہ سجدے کرتا سجدہا برخا کے اوپاشید میں اقبال آپ کو کیا پتا ہاں اگر آپ نے پڑا ہوتا رسول کی بیٹی ساڑھے تین گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہے یہ وہ رسول کی بیٹی کہ جب آتی تھی رسول سب سے پہلے درود پڑتا تھا اور پھر اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا تھا اللہ جانے وہی منظر لے کے رسول کی بیٹی دربار گئی تھی عزدارو دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ فدق چھین لیا گیا دکھ اس بات کا ہے کہ رسول کی بیٹی کو جھٹلایا گیا جب ساڑھے تین گھنٹی رسول کی بیٹی کھڑی رہی نہ کسی نے نہیں کہا رسول کی بیٹی تو تھک گئی ہوگی بیٹھ جا استاد اگرامی مقاموں فرمایا کرتے تھے جب ساڑھے تین گھنٹے ہو گئے نہ کسی نے اتنا بھی نہ پوچھا رسول کی بیٹی کیسے آئی ہے ہلکے سے پردے سے اپنے چاچہ سلمان سے کہا چاچہ سلمان میں تھک گئی ہو چاچہ سلمان میں تھک گئی ہو جناب سلمان نے تخت پہ بیٹھے ہوئے مرد نما انسان سے کہا رسول کی بیٹی آئی ہے اتنی بے اتنائی کہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کب رسول کی بیٹی آئی رسول کی بیٹی کس لئے آئی ہے کائنات کے رسول نے مجھے یہ فدق دیا ہے مجھے واپس کیا جائے جواب میں ایک وہ حدیث آئی جس کا رابی خود وہ ہے یا اس کی بیٹی ہے کہا رسول وارث نہیں چھوڑتے رسول کی بیٹی نے کہا سلمان کا کوئی وارث تھا دعوت کا کوئی وارث تھا رسول کی بیٹی نے روایت کے بتلے میں آیت بیش کی ہے عزیزو پھر پوچھا گیا کوئی گواہ ہے کہا برا حسن بھی گواہ ہے میرا حسین بھی گواہ ہے آزادارو جب حسن اور حسین کے گوشواروں میں یہ آواز پہنچی نہ تو اپنے امامیں سر سے اتار کے کہنے لگے کسی اور کی گواہی قبول کر یا نہ کر فدق ہمیں دیتا ہے دے نہ دیتا ہے نہ دے لیکن ہماری ماں کو جھٹلا نہیں ہماری ماں کو جھٹلا نہیں آزادارو اللہ جانے کس انداز ہے رسول کی بیٹی نے دربار بھگ دایا ہے کہ حسن بادشاہ کو کہنا پڑ گیا امام جب مانگنا آتا نہیں تھا تو دربار کیوں گئی تھی آزادارو واحد مظلومہ ہے کائنات کی جب اپنے گھر میں گئی ہے تو اپنی بیٹی نہ پہچان سکی اور اپنی بیٹی نے کہا ضعیفہ تو کون ہے جناب زہرہ نے رو کر کہا اوہ میرا لال یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے میں مسلمانوں کا دربار بھکتا کر رہی ہوں اوہ میرا بیٹا تجھے شرابیوں کا دربار اللہ علانت اللہ ہے موسیقا